شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھ شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو جگر پہ یہ زخم کھا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو حیالت آزا کے کیا مزی ہے زخم کھا کے دیکھو کسی کے دل میں گبا نہیں ناقبر ذرا چشم گوشکو ہے شہید پر جو انایتیں ہیں قرآن و سنت اٹھا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو حیات تازہ کے کیا مزی ہے زرا یہ گربن کٹا کے دیکھو نکھر جائے گا یہ تن بدن بھی جمال آئے گا خال خد کو کلمہ پاک کلمہ شہادت شہادت گلو کلمہ شہادت 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطب کرتے ہو فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی آپ اپنے ساتھیوں کو جہاد کے لیے قتال کے لیے تیار کریں میرے دہشت کردوں نے ہمارے ساتھی کو نشانہ بنایا اور اس کے علاوہ دیگر ساتھیوں کو بھی زخمی کیا اس پر آج ہم سب محکوم ہیں اور ہم اس بات کی طرف حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کہاں ہے حکومت کہاں ہے رنجرز کہاں ہے پولیس آج تو سب گلیوں میں موجود ہیں آج لاکٹاؤن کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنا ہو تو پولیس نکلنے نہیں دیتی ہے اور ایسے حالات میں دہشت گھر دندناتے ہوئے کیسے آگئے اور انہوں نے کیسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس جت و جہد کو ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھائیں گے میں علم اللہ کیا بھی شکر گزار ہوں کیسے نازک موقع پر وہ ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ جت و جہد جاری رہے گی جماعت اسلامی کراچی ماشاءاللہ اس نے شہر کے چپے چپے میں ختمات انجام دی ہیں شہر کے چپے چپے اور یہ جو اتنی پولیس اتنی رینجر ہر طرف کو وجود ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے یہ اپنے ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ہے اس شہر کے اندر ہم تو امان کی جتنی کوششیں کی گئیں جماعت اسلامی نے اس کا ساتھ دیا ہے جماعت اسلامی نے قربانیاں دیئے ہیں دہشت گردی کا جب اس شہر میں راج تھا تو یہ جماعت تھی اور اس کے کارٹن کے جو قربانیاں دے رہے تھے اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امن قائم ہو گیا ہے لیکن امن قائم ہو گیا ہے تو پھر دندن آتے ہوئے دہشت گردوں نے اس نوجوان کو کیسے شہید کیا بات کراکوں پر کیسے گولیاں چلائی کیسے جو ہے وہ اس سلیم جو ان کا بڑا بھائی ہے اس کے سر کے اوپر بلوگ مارا گیا اور یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا میں ڈی جی رینجر سے کہتا ہوں اور آئی جی پولس سے کہتا ہوں حکومت سن اور حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ آج چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود معلوم دہشت گرد ہیں نام ان کا پتا ہے اس کے باوجود ان کو گرفتاری ان کی عمل میں نہیں آئی ہے بلکہ مجھے ذرائع سے پتا چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان اس کا نوٹس بھی لے اور اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں حکومت سن اپنی ذمہ داری پوری کرے ورنہ جس کا کوئی قاتل نہیں حکومت اس کی قاتل ہوتی ہے ان قاتلوں کی سرپرستی چھوڑیں میں ڈی جی رینجر سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور آئی جی پولس سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کو اگر فوری گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر شہر میں کوئی لوگ ڈان کی ہم پروہ نہیں کریں گے اور احتجاج کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں یہ شہید کی میت ہے کہ ہمیں پکار پکار کا کہہ رہی ہے کہ یہ مشن اسلام کے انقلاب کا مشن ہے اقامت دین کا مشن ہے انشاءاللہ ہم چاری رکھیں گے ہمارے سینے حاضر ہیں لیکن ہمیں خدمت کے راستے سے کئی کوئی نہیں روک سکتا اسلام کے انقلاب کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ اہل خانہ ہمارے ساتھ ہیں یہ عظیم بھائی سلیم ہمارے ساتھ ہیں ہاتھ پہ اس کے چوٹ ہے سر پہ اس کے چوٹ ہے لیکن یہ کھڑا ہوا ہے اپنے بھائی کے جنازے کے سامنے موجود ہے میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد جاویز شہید کے بچے ہم سب کے بچے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے ہم سب ملک ان کے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں گے اور اصل میں تو مالک اور مولان اللہ رب العالمین ہے وہ سر پرسی کرتا ہے وہ آجمائش پہ ڈالتا ہے وہ سکون اور راحت بھی رہتا ہے ہم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں سب لوگ صفحیں درست کر لیجئے اللہ وہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 ورحمت اللہ بیاتَ تازہ کے کیا مزے ہیں ذرا یہ بردن پٹا کے دیکھو